ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پکوڑا ہم نے 3 کےجی چکن پکوڑا بنتا ہے میں اپنے طریقے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا مجھے ریویو بھی دینا ہے میرا چینل سبسکرائب کریں مزید مزے مزے کی ریسپی شیئریں مزےتار ل�وچ опасہ ہم نے تلکی میں ہے ھلڈا ہمیٹوں نے بالوچی سے میںیا ہے اکرین آیا جو میں ہے پیش چیلی جو معلوم ہے ہلدی ایڈ ہو گئی اس کے بعد ہم جائیں اس میں ایڈ کریں گے جی ریڈ چیلی مطلب لال مرچ ایک چمچ اور یہ جی دو چمچ اور تھوڑی سی اوپر مطلب ہاف چمچ اوپر دھائی چمچ ہز میں نے اس میں ریڈ چیلی ایڈ کر دی ہے یہ ہم نے جو ہے وہ ثابت کروں مسالہ لے لیا ہے میں نے ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے پہلے اس کی ویڈیو بنا لیا دیں ہم اس کو جو پیس کے ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے میں اس میں کہے میں کیے میں کو دکھا رہی جی سابت ہز میں دارچین ہے ہزی بھڑی لائچی ہے اور ہے اور اوری ہٹی جی لونو اور زیرہ یہ ہم پیس کے ہوئی کے لیے ایڈ کریں گے اب اس میں ہم نے لیسین کوت کےجowiٰ ایک دیا raUL اور گرم مسالہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے وہ اس کو لیے کے لیے ریڈ ہم APPLAUSE اس میں عگرم مسالہ ہے اور میں اس میں چکن آؤں کریں گے اور میں جو میں نے اپنے اللہ مرس criticize ہے اگر آپ کے مہمان جلدی آ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس میں سرکا ایڈ کر دیں سرکا ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ مسالہ جو ہے وہ جلدی چکن میں مطلب ہے وہ ڈیزولو ہو جائے گا اور آپ کا ٹیسٹ اچھا مل جائے گا اگر آپ کو اوور نائٹ رکھنا ہے تو پھر آپ بالکل بھی ایسے مطلب نہ کریں سرکا نہ ایڈ کریں جو جو انگریڈینس میں نے ایڈ کی ہیں آپ وہی ایڈ کر کے اس کو اوور نائٹ کے لیے سیو کر لیں دن صبح آپ کو فرائی کر کے پھر میں آپ کے ساتھ اس کے فائنل جو لک ہے وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں جی میرا چکن اوور نائٹ رکھنے کے بعد میں نے صبح اس کو سٹریم کر لیا تھا سٹریم کرنے کے مقصدہ وہ کندر تک پک جائے اور ہم تھوڑا سا فرائی کریں اس کو بس اور سپورٹ کے پھر میں نے اس کے بعد جی اس میں جو بیسن میں میں نے مسالہ جا ڈال کے اس میں ڈپ کر کے چکن میں نے فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا فرائی کر کے یہ جو میرے چکن کی فائنل لک ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھا بہت ٹیسٹی بنا تھا میری ریسی پی کو ٹرائے کریں اور مجھے اس کا ریویو ضرور دینا ہے لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل کو سبسکتے ہیں